اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں سوال آیا ہے کہ ملک جو مدد کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی وہ اچھا ہے یا نہیں دیکھیں اچھی بات ہے ملکوں کو مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے ملکوں کی لیکن جس ملک کی مدد ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان مدد پر ڈپینڈ نہ کرنے لگے ان پر بھروسہ نہ کرنے لگے کیونکہ مدد کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کی مدد شروع سے ہونے لگی امریکہ نے کی جیپان نے کر دی اور کرا میں ایران نے کر دی عرب ممالک نے کر دی ہم آدھی ہو گئے ہم آدھی ہو گئے کہ ہم مدد پر چلیں گے ہمارے سیاسدان جو ہے وہ انہیں حمد چھوڑ دی ایوب خان نے کوشش کی اس نے انڈسٹریز لگائیں آج جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں میں ایوب خان کو اس کو کریڈٹ دیتا ہوں ایوب خان کی وجہ سے یہ انڈسٹریز ہیں جو آج انڈسٹریز ہیں اور ملک چل رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے یہ ہم مدد جب آتی ہے نا تو وہ پیسہ فری میں آتا ہے پیسے ہی خدر نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ مدد لیں بھی تو ایسی شکل میں لیں کہ جو پروجیکٹ لگے انڈسٹری لگے تاکہ اس کا فائطہ بھی ہو ہم مدد لے کے پیسہ لیتے ہیں اسے اسادان کھا جاتے ہیں یا وہ سوزر لینڈ کے بینکوں میں یا پنامہ میں پیسہ اپنا ڈال دیتے ہیں پاکستان کا تو وہ ان کو فائدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنی بلڈنگیں دنیا بھر میں دبائی میں خرید لیتے ہیں دوسری جگہ خرید لیتے ہیں تو وہ یہ چیزیں فائدہ نہیں ہوتا تو ہم پاکستان کا بدکسرتی ہے رہی کہ انہیں انحصار کیا ہمیں مدد ملتی بھی رہی ہمیں ملی ہر دور میں ملی کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ کی بہت احسانات تھے اور پھر ہم ایک اسلامی ملک تھے ہم ہماری اسلامی ملک ہماری مدد کرتے ہیں پھر چونکہ ہم نے نیوکلر بم بنا لیا تھا تو ہم لوگ ہماری طرف دوستی رکھتے ہیں کہ کل ضرورت پڑھ سکتی ہے پاکستان کی پھر ہم نے جنگیں بھی لڑی جاکہ اسرائیل کے خلاف لڑی جاکہ جنگیں ہم نے فلسطین کے فیور میں تو عرب ہماری عزت بھی کرنے لگیں قائد عظم نے فلسطین کا بہت ساتھ دیا تقریباً تیس سال ساتھ دیا تھرٹی ایرز قائد عظم میں ساتھ دیا پھر آٹھ نو ملک بنانے میں قائد عظم کا بہت خردتار تھا جس میں انڈونیشیا ملیشیا مراکو تونیزیا ایلجیریا نیجیریا یہ سارے ملک تھے جن کو قائد عظم نے بنایا تو یہ ملک ہماری بڑی عزت کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں سودان کو بنایا لیبیا کو بنایا قائد عظم نے یہ ہماری مدد کرتے ہیں پھر ایران کے لئے قائد عظم نے بڑی آواز اٹھا جب ایران ورلڈ وار ٹو میں پھنس کیا تھا پھر قائد عظم نے ٹرکی کے یہ بہت خدمات انجام تھی تو ٹرکی بھی ماری مدد کرتا ہے یہ قائد عظم کا احسان تھا اور ہمارا پینفٹ تھا کہ ہم مسلمان ملک تھے تو ہمیں بہت ساری مدد ملتی رہی اور ہم خراب ہوتے چلے گئے اب ہماری حالت یہ ہے کہ امریکہ کی ایک کمپنی کی مثال دیتا ہوں ایپل اس کمپنی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ دو سو تیس بلین ڈالر ہے ہمارے پورے ملک کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اکیس بلین ڈالر ہے کیا ہم ایپل سے بھی گئے گزرے ہیں یہ ایک کمپنی امریکہ کی ہم سے بہتر ہے اور ہم سے کئی گناہ بہتر ہے یعنی اگر پاکستان کی کو دیکھا جائے میرے حساب سے تقریباً پچیس دفعہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو جمع کیا جائے پچیس سال کی ایکسپورٹ کو جمع کیا جائے تو ایپل کی ایک سال کی ایکسپورٹ بنتی ہے تو پاکستان کی پچیس سال کی ایکسپورٹ برابر ہے ایپل کی ایک سال کی ایکسپورٹ کی تو یہ کتنی کیا وجہ کیا ہے ہمیں انڈسٹری نہیں لگائی انڈسٹری لگے گی پروڈکشن ہوگی مال بنے گا تو ہم ایکسپورٹ کریں گے ہم تو ویسی مال نہیں ہوتا ہمارے پاس ہمیں ایمپورٹ کرتے ہیں باہر سے مگاتے ہیں اور کھاتے ہیں ہم میں کیا ضرورت ہے کہ ہم مدد کے طور پر وہ چیزیں مگا رہے ہوتے ہیں جس کی ضرورت نہیں کیا ہو رہا ہے توت پیسٹ آ رہے ہیں مثال کے طور پر سابون آ رہے ہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر مدد کے پیسے جو آتے ہیں وہ ہم کھا جاتے ہیں یہ ہم انڈسٹری کو یوز نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ملک کو چاہیے جو مدد لے رہا ہو اس پیسے کا استعمال کرے صحیح انڈسٹری لگائے تاکہ انڈسٹری لگائے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور ملک خوشحال ہو جائے گا یقین مانے پاکستان کا اشیو اتنا بڑا نہیں ہے پاکستان کی صرف ایکسپورٹ وہ 21 بلین ڈالر ہے اور ایمپورٹ 50 بلین ڈالر ہے تو ہمارا جو ڈیفرنس ہے وہ 39 بلین ڈالر کا ہے 39 بلین ڈالر کا بڑا رقم نہیں ہے ہم اگر اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا دیں 21 بلین ڈالر سے 100 بلین ڈالر کر دیں اور ایمپورٹ بھی بڑھا دیں کوئی بات نہیں ایمپورٹ کرنا بری بات ہے لیکن ہم کہتے ہیں بڑھ کر رہا کوئی بات نہیں چھٹا بڑا ملک ہے اس کو ضرورت ہے تیل کی ضرورت ہے انرجی کی ضرورت ہے ایمپورٹ کرنا پڑے گا کیمیکلز منگانے پڑتے ہیں ہمیں بہر سے ہمارے ملک پہ نہیں ہے ابھی تو ہم اپنی ایمپورٹ کو 70 بلین کر دیں اور ایکسپورٹ کو 100 بلین کر دیں تو ایکسپورٹ بڑھ جائے جی 100 یہ 70 تو 30 کا فرق آ جائے گا 30 بلین ڈالر کا ہمیں بیڈے فٹ ہو جائے گا تو ہم اس طرح یوں سوچیں اور انڈسٹرییاں لگائیں جو بھی ہمیں امداد ملے ہم اس کا استعمال کریں امداد کبھی بھی میرے حساب سے سوٹبل نہیں ہوتی آپ کو کوشش کرنے چاہیے آپ ایکسپورٹ پر پیسہ آئے بہار سے تو اچھا ہے امداد کا پیسہ تو ہر سال نہیں آتا اور پھر کب تک کوئی آپ کی مدد کرے گا امداد پر ریلائے کرنا صحیح نہیں ہے لیکن وقتی تو فائدہ ہے ہمیشہ تو نہیں ہے اس لیے آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں انڈسٹری لگائیں اپنی کالٹی اچھی کریں تاکہ لوگ آپ کو خرید دیکھیں آپ کی طرف آپ کا مال خریدیں آپ اپنے لاؤ کی سچوئیشن اچھی کریں ملک کے اندر تاکہ چوری چکری پرچیاں بھتے یہ سب چیزیں ختم ہو تاکہ اور پھر لائٹ کا پرابلم ختم ہو تاکہ انڈسٹری چلے لائٹ اور گیس بہت ضروری ہے انڈسٹری کے لیے یہ آپ دیں بلکہ کم ریٹ پر دیں گورنمنٹ انڈسٹری کو تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ پروفٹ کم جو مال منا ہے وہ سستہ منا ہے اگر مثال دیتا ہوں سو روپے کی اب بجلی دیں گے انڈسٹری کو تو وہ سو روپے کی بجلی کے پروڈکٹ کے اندر ڈال دے گی پروڈکٹ بنید دس روپے کی پرس کریں اور بجلی کے بل اس میں تین روپے ہے تیرہ روپے کی ہوگی نہیں پروڈکٹ اور وہ پندر روپے میں بکے گی اگر آپ بجلی کو سستہ کر دیں گے تو پروڈکٹ جو ہے وہ کم پیسے کی بنے گی اور لوگوں سے زیادہ خریدیں گے باہر کے ملک والے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہمیں انڈسٹری پر فوکس کرنا چاہیے امداد پہ لیں موسیقی